اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خریہ سے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے اپنا بجلی کا بل کیسے چیک کریں بہت آسان ہے اس سے پہلے ویڈیو کے نیچے سبکرائب والے بٹن کو ٹیچ کر دیں آپ کے ایک بار سبکرائب والے بٹن کو ہاتھ لگانے سے ہماری کافی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے پاس یہ فیسکو کمپنی کا ہے میں یہی اوپن کروں گا آپ کے پاس جو کمپنی چل رہی ہے آپ نے وہی اوپن کرنی ہے ابھی یہ بند ہو گئی ہے میں صرف آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے ہم اس اپلیکیشن پر بل چیک کرتے تھے اور اب کون سی ایپ ہے جہاں پر ہم بل چیک کریں گے تو چلیے پہلے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد فیسکو بل چیکر پر ہم کلک کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس کا ایسا انٹر فیس نظر آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اپنا ایک ریفرنس نمبر ایڈ کرنا ہوتا ہے ریفرنس نمبر ہمارے بل پر مجود ہوتا ہے یہ تھوڑا میں زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں جہاں یہاں پر چودہ ڈیجٹ نمبر کا ریفرنس نمبر ہوتا ہے تو چلیے میں وہ چودہ نمبر والا جو ریفرنس نمبر ہے میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد نیچے دیکھیں سابمٹ کا آپشن ہمارے پاس نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے پریس کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا رہا ہے خبردار یہ ایپ مزید کارامد نہیں اس کی بجائے پلے سٹور سے اینی بیل پاکستان ڈاؤنلوڈ کریں شکریہ تو ابھی ہم پلے سٹور میں جائیں گے وہاں پر اینی بیل پاکستان کی اپلیکیشن سرچ کرتے ہیں پلے سٹور کو انٹر کیا اور یہ اوپر سرچ بار میں ہم وہی اپلیکیشن یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں اینی بیل یہ دیکھیں اینی بیل پاکستان کے نام سے آگئی ہم اس کو کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اپلیکیشن موجود ہے میرے پاس پہلے انسٹال ہے تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہ دیکھیں جو ہماری وابڈا کی سب کمپنی ہیں یہاں پر ہمیں شو ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی دیکھیں سب کمپنی یہاں پر موجود ہیں فیس کو بھی ہے لیکن جو ہم نے پہلی اپلیکیشن چیک کی تھی وہ ابھی بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ ہی سب کمپنیاں یہاں پر اس اپلیکیشن میں ایڈ ہو گئی ہیں تو چلیے ابھی یہاں پر فیس کو ہے میں وہ ہی فیس کو کی بجلی یوز کرتا ہوں تو میں اسی کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں یہاں پر اوپن کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے اوپر دیکھیں فیس کو نیچے کہہ رہا ہے انٹر چودہ ڈیجٹ ریفرنس نمبر پورٹین ڈیجٹ ریفرنس نمبر ریفرنس نمبر ہم انٹر کر لیتے ہیں یہ ریفرنس نمبر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آپ کے بل پر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے میں یہ انٹر کر لیتا ہوں اپنا ریفرنس نمبر ٹھیک ہے اور انٹر کرنے کے بعد یہ یہاں پر رائٹ سیٹ پر اس کے سامنے سرچ والا اپشن ہے اس کے ریفرنس نمبر انٹر کرنے کے بعد ہم نے سرچ والے اپشن کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنے میں جو آپ کا موجودہ بل ہے وہ سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایسے آپ کا بل سامنے آ جائے گا اور اگر مثال کا طور پر آپ یہی بل کسی دوسرے بندے کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ فار ایزمبل آپ دکان والے کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بل ہے تو اس کو جمع کروا دیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ سب سے اوپر سامنے دیکھیں شیئر والا آپشن ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں سینڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی پی ڈیا فائل سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا تصویر بھیجنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں تصویر بھیجنا چاہتا ہوں تو میں ایمیج والے آپشن کو سلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے میں ایمیج والا آپشن سلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد دیکھیں سامنے ہمارے پوری اپلیکیشن اوپن ہو گئی ہے کہ آپ کہاں پر سینڈ کرنا چاہتے ہو ویڈس اپ پر سینڈ کرنا چاہتے ہو ایمی ایمو پر سینڈ کرنا چاہتے ہو میسج پر کرنا چاہتے ہو یہ آپ کی مرضی ہے میں ویڈس اپ پر سینڈ کروں گا تو یہ دیکھیں ویڈس اپ اوپن کرنے کے بعد سامنے شہزاد ہے ٹھیک ہے شہزاد والا کانٹکٹ ہے میں شہزاد کو سینڈ کروں گا ٹھیک ہے اور میں صرف اس کو کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں نیچے سینڈ کا آپشن ہے میں سینڈ والے آپشن کو کلک کر دوں گا کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہماری پکچر ویڈس اپ پر سینڈ ہو گئی جس کو ہم سینڈ کرنا چاہتے ہیں امید ہے یہ کافی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں